خضاب لگانا جو ہے یعنی بالوں کو رنگ لگانا اس نے سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے لیکن جو نیچرل کلر ہیں جس امیندی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت ہے یعنی بالکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہیں ان کی رخصت ملتی ہے انسان بنکل بھورا ہو چکا ہے اور بال بنکل سیاہ ہے تو وہ کیا لگے گا کارٹون کیونکہ بال جو ہے یہ نوجوانوں کی علامت ہے اور خصوصاً عرب کے محول میں اور ملکوں میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یعنی بالوں کو رنگ لے کی اجازت ہے بنیادی طور پر اصلی طور پر لیکن دلکل سیاہ رنگ سے منع کیا گیا امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ ترو تازہ تھا ہم سیاہ رنگ استعمال کرتے تھے یعنی ان نوجوانوں کو پھر بھی اجازت ہے کیونکہ وہ ان کی جوانی کی علامت ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے تو ان کے لئے پھر بھی اجازت ہے لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں فرق آ گیا ہے یعنی بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں ہم نے اس کے استعمال ترک کر دیا ہے پھر وہ منع کیا گیا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سیاہ رنگ بڑھاپے میں لگانا منع ہے جوانی میں اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ سفید ہو گئے ہیں تو رنگ سکتے ہیں ابو حریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے ٹھیک ہے یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلر کرنا جو ہے یا خضاب لگانا جو ہے وہ شاید تقوی کے خلاف ہے تو اس کے برقص آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے بال وائٹ کر لو لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں تم رنگو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھے جسے طبعی طور پر حضرت علی ہیں عبیب نے کہا حضرت انس ان کو پسند نہیں تھا تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ یعنی تاقید بھی نہیں کی کہ کیوں اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں ہاں اب کیا لگایا جا اور کیا نہ لگایا جا اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو بلکل بلیک نہیں لگاؤ بلکل بلیک سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ ہنا اور کتم ہے کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے اور ہنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے اور حضرت عمر خالص ہنا لگاتے تھے حضرت ابوبکر ہنا اور کتم ملا کے لگاتے تھے